یوپیر اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دپائیں سامنے آیا ہے اکھلیش یادوں نے کہا کہ وہ لف جہاد کا جو قانون ہے اس کا ویرود کریں گے سدن میں اس کا ویرود کریں گے تو یہ اس وقت کی بڑی سیاسی خبر لف جہاد کو لے کر اکھلیش یادوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سپا لف جہاد جیسے کسی قانون کا سمرتن نہیں کرتی سدن میں اس قانون کا پر جور ویرود کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے تمام مسئلوں پر بولا تمام مسئلوں پر مورچہ کھولا لیکن لف جہاد جیسے سمویدن شیل معاملے پر اکھلیش یادوں نے کہا کہ وہ اس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں اور کسی کی بھی جانش کر لو آپ یہ سرکاروں کا پرانا طریقہ ہے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا اور جہاں تک محمد آجم خان صاحب کی بات ہے ان کے ساتھ اتنا انیائے ہو رہا ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور کبھل اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے انیورسٹی اچھی بنا دی کچھ کام اچھے کر دی اور جب جانش ہوگی تو دوسروں کی بھی جانش ہوگی ہم نے کہا کہ یہ مول بتائیے ہزاروں کروڑ کا بنا ہوا آپ نے کتنے کروڑ میں بیش دیا آپ ایکسپریسیو کو بیش نہیں جا رہے ہو کیا آپ ایکسپریسیو کو نہیں بیش نہیں جا رہے ہو آپ نے ٹول کس کو دے دیا کیا جنتہ نہیں جانتی وہ سمیہ آئے گا وہ سمیہ بتائے گا کہ سرکار نے کتنا بھرسٹا چار کیا ہے سرکار نے کتنی لوٹ کی ہے اور رکرتیں سیدھے سنتوش ہمارے ساتھ جو گئے ہیں سنتوش اگر بات کریں آزم خان کی تو اس پر تو مکہ رکر اکھلیش یادو بولے لیکن لب جہاد کے مسئلے پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس قانون کا سمرتن نہیں کرتا سدن میں پورجور ویروت کروں گا تو کیا لب جہاد کی جو کھٹائیں سامنے آ رہی ہیں سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں لب جہاد کو لے کر کے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیکشن اپنا اسٹینڈ کلیر کر دیا ہے کہ وہ لب جہاد کا جب پرستاوک سدن میں رکھا جائے گا تو سماجوادی پارٹی اس کا پورجور ویروت کرے گی لب جہاد جیسے کسی بھی قانون کا سماجوادی پارٹی یہ سمرتن نہیں کرتی ہے اس پر سپادیکش اکھلے شادو نے یعنی کی پارٹی کا اسٹینڈ کلیر ہے کہ وہ ویروت کرنے جا رہی ہے رہی بات آجم خان کی تو آجم خان کے مدے پر اکھلے شادو اس پاس طور پر کھل کر کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آجم خان نے یونیورسٹی بنائی تمام بکاس کے کاری کیے اور اس کے باوجود سرکار کے دورہ جو کاری کیے جا رہا ہے تو اکھلے شادو نے کہا کہ سرکاروں کا ہمیشہ جو بھی ستہ میں رہا ہے اس نے شاسن کا ستہ کا افسر شاہی کا دروپیوں کیا اور وہی کیا جا رہا ہے آجم خان کے لیے اکھلے شادو کھل کر کے سامنے آئے انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ آجم خان کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے زیادہ اتیچار کیا جا رہا ہے اور سمائے آنے پر ہر چیز کا جواب ہوگا کہیں نہ کہیں انہوں نے اس بات کی بھی اور اشارہ کیا کہ جب سماجہ وادی پارٹی کی سرکار آئے گی تو وہ بھی جانچ کروائیں گے توکہ جس طریقے سے جلنگم کے گھوٹالے پر سماجو وادی پارٹی آزم خان کے پکش بہت اترتی نظر آئی کہ آزم خان کو سائٹی نے جانچ میں دو شیبانا لیکن سپہ جکش کہہ رہا ہے کہ آزم خان کو فسایا گیا یہ آزم خان کے دورت جو یونیورسٹی بنائی گئی جو کام کیے گا اس کو لے کر کے وہ ان کے افسروں نے ان کو فسایا ہے ظاہر ہے کہ اب جب ان کی پارٹی آئے گی تو وہ بھی جانچ کروائیں گے یہ اس پر سٹ اور پر اکھلے شادوں نے کہا کہ ہم کو موقع ملے گا تو ہم بھی جانچ کرائیں گے اور سرکاریں ہمیشہ دوسرے پر پچھتے دلوں کی جانچ کراتی آئیں گے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن لف جہاد کے موقع لف جہاد کے قانون پر سپاد دیکھش نے اپنا پارٹی کے اسٹینڈ کلیئر کر دیا ہے کہ سماجبادی پارٹی اس قانون کا ویروت کرے گی ساتھ امیر پرزور ویروت کرے گی لیکن سندوز سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہیلہ سرکشہ کی بڑی بڑی باتیں سماجبادی پارٹی کرتی ہے کچھ دن پہلے انہوں نے کیون لکھنا ہوئی نہیں پردیش کے تمام زلوں میں مکار آندولن کیے تھے کیا لف جہاد مہیلہ سرکشہ سے جڑا مسئلہ سماجبادی پارٹی کو نہیں لگتا یا پھر سنکھیک ووٹ بینک کی محبت اتنی ہے کہ یہ سٹینڈ سپاک آ گیا دیکھیں سپاد دیکھش اکھلے شادوں نے بہت مجھے ہوئے رانیتہ کی طرح اس سے اپنا صدن میں جو سٹینڈ ہونا ہے پارٹی کا وہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہمیں ویروض کرنا ہے لیکن اگر پورے لف جہاد کی گھٹناوں کو لے کر کے ہے تو انہوں نے اس کے حوالے میں آٹیکل لائنٹین کا کہا جائے ذکر کیا کہ آٹیکل لائنٹین کیوں نہیں پڑ رہی ہے سرکار اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو انتر جاتیہ بیوہ ہوتے ہیں انتر دھارمک بیوہ ہوتے ہیں انتر جاتیہ بیوہ تو اس کو سرکار پروچ ساہید کر رہی ہے تو پھر اس کو بند کر دینا چاہیے یہ اکھلے شادوں نے کہیں نہ کہیں کاؤنٹر کیا ہے لف جہاد کے قانون کے ویروض میں تو انہوں نے اپنا پارٹی کا سٹینڈ رادنیتک طور پر انہوں نے اسی لئے انہوں نے بہت سدھے شبدوں میں سدھن میں ویروض کی بات کہی ہے لیکن لف جہاد کے موقع پر جو لڑکیاں جو اس کے پرطاریت ہوئیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں اس پر اکلے شادوں نے کوئی بیان نہیں دیا بلکل اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ مہیلہ سرکشہ کی باتیں کریں گے پردیش میں آندولن پر اتر جائیں گے لیکن مہیلہ سرکشہ کی بات ہوگی تب اسٹینڈ اتنا گول مول ہوگا کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا شکریہ سنتو شاپ کا جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے